نمسکار دوستو جیون میں بڑی سفلتہ لینے کے لیے کیا کرنا ہوگا اب بڑی سفلتہ کا میں کوئی آپ کو یہاں پر وہ نہیں دے سکتا ہوں میٹر میجرمنٹ نہیں دے سکتا ہوں کہ آپ اس کو ناپ کے دیکھ لو کہ یہ بڑی سفلتہ ہے یہ نہیں ہے بڑا میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ جیون میں اگر بڑی سفلتہ پرابٹ کرنی ہے تو کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں کرنی ہوتی ہیں سب سے پہلی چیز اپنے آپ کو بہت زیادہ عقل مند نہیں سمجھنا ہم کئی بارے کیا سوچتے ہیں کہ میں سب کو جانتا ہوں بہت چطر آدمی ہوں میں زیادہ جب چطر بنتے ہیں تو آپ کو چھوٹی چھوٹی سفلتہ ملتی رہتی ہے پر بہت بڑی سفلتہ نہیں ملتی اس کا علاج کیسے کیا جائے اس کا علاج کرنے کے لیے آپ کو ایک گروہ ڈوننا پڑے گا اور ٹیچر فری میں نہیں ملتا ہے آج کل پیڈ ہوتا ہے ٹیچر کیونکہ اس کو بھی اپنے بچے پالنے ہوتے ہیں ایک بندہ آج سے تیس سال پہلے انگریجی سیکھنا چاہتا تھا آج سے تیس سال پہلے اور وہ آج تک انگریجی نہیں سیکھ پایا ہے وہ بندہ کیوں نہیں سیکھ پایا ہے وہ بندہ انگریجی کیونکہ اس نے کسی کو گروہ مانا ہی نہیں اپنے آپ کو کسی کے سرینڈر کیا ہی نہیں خود ہی چالاک بنتے رہے اس چکر میں سیکھنا بھی چاہتے تھے اور سیکھ نہیں پائے ایک ادھارن دے رہا ہوں ریال لائف ایگزامپل دے رہا ہوں ریال ایگزامپل اور اگر وہ تیس سال پہلے ایک پیڈ ٹیچر جوئن کر لیتا بندہ گروہ بنا کر فیز دے کر تین چار مہینے لگاتا اور محنت کر کے تو تب ہی تین چار مہینے میں انگریجی ایک دم بڑیا ہو گئی ہوتی چھے مہینے میں ہو گئی ہوتی سال میں ہو گئی ہوتی اور انتیس سال اور بیٹر سپینڈ کیے ہوتے جو انہیں وہ تیس سال سے کمی کھل رہی ہے کہ مجھے انگریج نہیں آتی وہ کمی تیس سال پہلے علاج ہو گیا ہوتا تو آپ کو جیون میں بڑی سفلتہ پر آپ کرنی ہے تو پیڈ ٹیچر بنا لو جو آپ کو ڈھکا بھی دے پوش بھی دے سکھائے بھی سمجھائے بھی ڈانٹے بھی اور گروہ سے زیادہ اکلمند اپنے آپ کو نہ ماننا اس سے بڑا گلتی کچھ نہیں ہو سکتی very big mistake surrender کر دیجئے میرے ایک student نے کل پر سو جوئین کیا آرگیو بھی کرنے لگا بھائی بولتا ہے آپ تو اپنے نام کے ساتھ گروہ جی لگاتے ہیں کوئی بھی لگا سکتا ہے یعنی وہ گروہ سے بحث کر رہا ہے میں لگا سکتا ہوں یعنی لگا سکتا بات کیا لگ ہے تم نے تو میرے کو فیس دی ہے نا چیخنے کے لیے مجھ سے آرگیو کر رہے ہو میں آپ کی help کرنے کے لیے بیٹھا ہوں آپ مجھ سے آرگیو کر رہے ہو کیسے چیخو گے تو teacher کا سممان کریں teacher بھی انسان ہے اس کو کم زیادہ آ سکتا ہے بٹ جتنا آتا ہے اتنا وہ آپ کو دے گا اس کا respect کریں اس کو فدو نہ سمجھیں teacher teacher ہوتا ہے وہ آپ کی ہمیشہ help کرے گا جتنا آتا ہے اس teacher کو لے لو اس کا آشیرواد لے لو اس کی blessings لے لو blessings لے لو this is very important اور surrender کیجئے اپنے آپ کو ایک teacher کے coach کے سامنے آپ بہت اکل مند ہیں پر teacher coach کے سامنے اپنی اکل مندی کو تھوڑا سا limit میں رکھیں میں آپ کو ڈاٹ نہیں رہا ہوں دھمکا نہیں رہا ہوں secret بتا رہا ہوں teacher کے surrender کر دینا چاہیے teacher mentor coach guru یہ الگ طرح کے پرانی ہوتے بھائی ان کی personal life کچھ بھی ہو یہ کچھ بھی کرتے ہوں بہت آپ کے لیے یہ guru یا teacher ہیں میں نے جب اپنے guru teacher بنائے جب surrender کیا تو مجھے بہت اچھے results آئے اور وہ بندہ جو 30 سال سے انگریزی نہیں سکھ پایا اگر وہ ایک بیکٹی کو guru بنا کر اس کی بات مان کر homework کرتا class work کرتا practice کرتا تو 30 سال سے انگریزی نہ آنے کا کوئی مطلب نہیں تھا اور صرف اس لئے نہیں بڑی بات ہے کہ وہ بندہ 30 سال سے سیکھنا چاہا رہا ہے 30 سال سے struggle کر رہا ہے سیکھنے کے لیے 30 سال پہلے بھی یہی sentence تھا کہ مجھے انگریزی سیکھنی ہے سنیل مجھ سے بولا گیا تھا یہ sentence اور آج بھی مجھ سے وہی بیکٹی آج بولتا ہے سنیل یار انگلیش اگر آتی ہوتی تو لائف میری سیٹ ہو جاتی بھائی سے منہ کس نے کیا ہے میں بھی انگلیش مجھ سے سیکھ لو مجھ سے بھی نہیں سیکھی اس بندے نے اور کسی سے بھی نہیں سیکھی کیونکہ چھوٹا سا وائرس وہ یہ کہتا ہے کہ میں سب کچھ جانتا ہوں تو کیا جانتا ہے یہ چھوٹی سی پرابلم جیون میں بہت بڑا نہیں بڑھنے دیتی رائٹ آپ کو اگر یہ سمجھ میں آ گیا ہو تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں آپ کا کوئی اور وچار ہو وہ بھی کمنٹ کر کے بتائیں ملتا ہوں پھر ایسی ہی کسی اگلی ویڈیو میں نمشکار جائے ہند جائے بھارت